اعوذ باللہ منی شیطان رجی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیویورز میں سید کاشی خلید آپ سب کو خوش حمدت کہتا ہوں آج کے ہماری ویڈیو کو ٹوپک جو ہے لوہی شرف اطارت کے فالے سے ہے شرف اطارت کی یہ نیک ساعتیں یہ خاص وقت جو ہے یہ ایک سال کے بعد آتا ہے سیارہ اطارت جو ہے وہ اپنی بہترین اور پیک انرجی کو پر آتا ہے شرف سے مراد ایک کسی بھی سیارے کی کیسی حالت ہوتی ہے جس وقت وہ اپنی میکسیمم پوزیٹیو طاقت کی اوپر موجود ہوتا ہے اور اس خاص وقت میں جو ہے خصوصی طور پر روحانی حمال جو ہے وہ تیار کیا جاتے ہیں جو اس ستارے سے خاص طور پر تعلق اور تعلق رکھتے ہیں اور یہ جو شرف اطارت ہے یہ ایک سال کے بعد جو ہے سترہ اور اٹھارہ ستمبر دوزہ چوبیس کو آ رہا ہے اس دفعہ کی جو خاص اس میں ہوئی بھی یہ بھی ہے اس دوران جو ہے وہ رویل اول کی ساتھیں بھی چل رہی ہیں تو رویل اول کی برکات اور ساتھ ساتھ لوہے اطارت لوہے شرف اطارت کا خاص وقت تو یہ دونوں چیزیں جب کٹھی ہوتی ہیں تو ان کی طاقت جو ہے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے یہ عام شرف اطارت جو پچھلے کئی سالوں شرف اطارت ہے اس میں اور اس میں بہت فرق ہے روحانی طور پر اس کے اندر برکات جو ہے وہ شامل ہو گئی ہیں اور سترہ اور اٹھارہ ستمبر کو جو ہے یہ شرف اطارت جو ہے وہ آ رہا ہے اور اس دوران خاص طور پر جو ہے لوہے شرف اطارت جو ہے وہ تیار کی جاتی ہے یہ سیارہ اطارت جو ہے اس کو منشیف لگ بھی کہا جاتا ہے یہ ذہن دو دماغ کا سفر کا کامیابی کا انسان کی ترقی اور خوشحالی کا اور انسان کی قوت ذہنی دماغی قوت کا اور ہر طرح کی بندش اور نحوصت کے خاتمیں خاص طور پر سہری اور جادوی اثرات کسی کے اوپر ہوں یا کوئی ڈپریشن کے اثرات ہوں تم کے خاتمے کے لیے یہ لو اور یہ جو سیارہ ہے خاص طور پر بہت فائدہ مند ہے اب جو اس حوالے سے خاص طور پر وہ افراد جو اپنے بزنس میں ترقی کرنے کے خواہش مند ہیں تجارت میں ترقی کرنا چاہتے ہیں ایک چھوڑے تاجر سے بڑے تاجر تک بنتے ہیں آپ جاسے گئے جانتے ہیں کہ بہت ساری لوگ بزنسمن ہوتے ہیں کاروبار شروع کرتے ہیں لیکن کچھ کار لوگ جو ہیں کاروباری بہت اوپر تک چلے جاتے ہیں اور ان کا شمار ملک کے جو نامور لوگوں میں شمار ہوتا ہے بزنس میں کاروبار میں تو وہ کیسے پہنچ جاتا ہے کہ ان کی برین پاور کیسی ہوتی ہے ان کی انرجی لیول کیسا ہوتا ہے تو جب ان کی کیلکولیشنز کی جاتی ہیں اسٹرولوجیکل پوائنٹ اگو سے پاہم ریڈنگ کے حوالے سے باقی بھی ایز اچھا استخارے سے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی مرکری پاور بہت مخترین ہے کیونکہ وہ اچھی پلاننگ کرتے ہیں اچھی سوچ ان کے پاس ہوتی ہے جو اچھے بزنسمن کے لیے ایک اچھا دماغ ہونا ضروری ہے اور سیارہ تارہ جو ہے جو کہ دماغ اور ذہن سے متعلقہ سیارہ ہے ایسے فراد جو ہیں جو بزنس کرتے ہیں لیکن بہت ساری غلطیاں کرنے کی وجہ سے غلط فیصلے کرنے کی وجہ سے غلط لوگوں سے پارٹرشپ کر لیتے ہیں غلط پروڈکٹ میں بزنس کرتے ہیں جو ہے پیسہ لگا دیتے ہیں اور صحیح طریقے سے کام کو سمجھ نہیں باتے ہیں نہ سیلز کر پاتے ہیں نہ مارکٹنگ کر پاتے ہیں اور معاملات کو آگ سے دیکھا آپ نے کہ چھوٹے موٹا کاروبار کی اور بعد میں وہ کاروبار بند کر کے بڑھ جاتے ہیں ان کی جو مرکری ہے اس کے اندر ویکنس پائی جاتی ہے ایسے فراد جو اپنے کاروبار میں ترقی کرنا چاہتے ہیں اپنے تجارت میں ترقی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ لوگ جو ہے بہت فائدہ مند ہے آپ کو اچھے اچھے آئیڈیاز آئیں گے اچھے چیز ہو چاہے گی آپ اچھے خیالات آپ کے ذہن میں آئیں گے ایسے پوزٹیف انرجی آپ کے اندر پیدا ہوگی کہ آپ اچھے ٹارگٹس کے لیے کام کریں گے اور آپ اچھا ٹارگٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس طریقے سے جو لوگ جوہب میں ترقی کرنا چاہتے ہیں جوہب میں ترقی کے لیے سب سے پہلے تو آپ کی سکلز بہتر ہونے چاہیے جو آپ کو اگر ایک فرض کیا ایک شخص جو ہے وہ اگر آپ کو سیلری دے رہا ہے تو اس سے ڈبل وہ پیسے کماتا بھی ہے جو مالک ہوتا ہے وہ اس کی سائیکی ہوتی کہ اس سے ڈبل یا ٹرپل پیسے کماتا ہے اس شخص سے کام لے کے اور پھر اس کو ایک حصہ سیلری کا بھی دیتا ہے اب اس آپ کو کمانے کے لیے دماغ کی ضرورت ہے دفتروں میں اکثر دیکھا گیا کہ بہت سارے لوگ کی ڈاؤن سائزنگ ہو جاتی ہے دفتر میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صحیح دیگر سے فٹ نہیں ہو پاتے مسفٹ ہو جاتے ہیں آج کل آئی ٹی کا دور ہے آج کل دیگر بڑے بڑے سکلز کا دور ہے ایسے دور میں کندر جائی سیارہ اطارت اگر آپ کا اچھا ہوگا تو آپ کے سکلز اچھی ہوں گے آپ کی جو انرجی لیول ہے وہ بہتر ہوگا اور آپ اس طرح اپنی جوب میں آگے مزید ترقی کر سکتے ہیں اور آپ پروگرس کر سکتے ہیں کیونکہ جوب میں ترقی کے لیے صرف اسے خاص طور پر پریوٹ جوب میں ترقی کے لیے سفارش سے زیادہ وہاں کارکردگی کوئی دیکھا جاتا ہے اگر ایک آدمی جو ہے وہ اپنے اس کی برین پاور اچھی ہے اور وہ اچھی کارکردگی کا مزارہ کرتا ہے تو مالکان کو اگر اچھے زلٹ اور اچھے بزنس لاکے دیتا ہے اور جوب میں جو ہے وہ اچھے کریٹیف کام کرتا ہے اور بہتر کام کرتا ہے تو اس کو پروگرس ملتی ہے اس کو تحقی ملتی ہے اس کو مینجر سے جنرل مینجر تک اور بڑے بڑے عوضے جو ہے ان کو دیا جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی کہ ان کی مرکری پاور جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے تو ایسے فراد جو ترقی کرنا چاہتے ہیں اسی حیث کہ سٹوڈنٹس ہیں بہت سارے لوگ ہمارے پس آتے ہیں ان کی جو وہ کہتے ہیں کہ ہماری تعلیمی کارکردگی ڈاؤن ہو رہی ہے بہت سارے بچے جو ہیں وہ تعلیم پر فوکس نہیں کر پاتے ویڈیو گیمز گیمز اور سپورٹس میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں تعلیم پر دلچسپی نہیں لیتے اور اگر ان کو روکا ٹوکا جائے تو اور زیادہ بس بحیف کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے بھی یہ لوگ بہت مبارک اور یہ وقت جو ہے اس دوران خاص طور پر یہ بہت فائدہ مند ہے اس کے علاوہ سیارہ طارد سے متعلقہ سفر اس کو سیارہ بھی کہا جاتا ہے تو اگر وہ ویزے کیلئی کوشش کر رہے ہیں ورک ویزے کی کوشش کر رہے ہیں جوب ویزے کی کوشش کر رہے ہیں آپ بیرنوں لوگ آ چکے ہیں لیکن یہاں آ کے بھی کوئی جوب نہیں ہے آپ کو مل رہی سیقاقزات آپ کے مکمل نہیں ہو پا رہے یا اگر آپ کو فیملی کو بنانا چاہتے ہیں تو فیملی نہیں آ پا رہی تو سفر میں نکامی در نکامی ہو رہی ہے تو ایسے حالات میں آپ کے لئے یہ شرف اطارت کی لوگ جہاں بہت فائدہ مند دماغی ذہنی قوت کو بڑھانے کے لئے اور آپ کے اوپر اگر کسی قسم کا کوئی سہر جادو کے اثرات ہیں بندش کے اثرات ہیں ذہنی طور پر دباؤ ایسے فراج جن کے اوپر ذہنی دباؤ یا بندش کی وجہ سے ڈپریشن ہو گیا ہے فرسٹیشن ہو گیا ہے انزائکٹی ہو گئی ہے یا جن کوشش و فضینی ہیں شک و بہہم کی عادت رہتی ہے ڈپریشن کی وجہ سے ہر وقت پاپ ناومیدی مایوسی پریشانی گبرہات رہتی ہے اور طبیعت میں بچینی رہتی ہے ان لوگوں کے لئے یہ لوہ شرف اطارہ جو ہے بہت فائدہ مند ہے اس کے علاوہ حصول عرات کے حوالے سے جو معاملات میں آسانی کے لئے لوہ شرف اطارہ جو ہے بہت محصر جو ہے ایک روحانی ٹویٹمنٹ کا کام کرتا ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ کے ذہنی دماغی سکون کے لئے بھی یہ لوہ مبارکہ جو ہے یہ بہت محصر روحانی ٹونک کی طرح ایک روحانی ریمیڈی کے طور پر جو ہے وہ کام کرتی ہے اور یعنی المختصر آپ ذہنی میں کامیابی ہو چاہتے ہیں ترقی چاہتے ہیں خوشحالی چاہتے ہیں اور اپنے معاملات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں ایسے حالات میں بہتری کے لئے آپ کے لئے یہ ایک جو ہے لوہ شرف اطارت ایک بہترین جو ہے ریمیڈی کا کام کر رہے ہیں اور شرف اطارت کا یہ خاص وقت سترہ اور اٹھارہ ستمبر کو اس سال لارہا ہے دوزار چوبیس میں سترہ اٹھارہ ستمبر کو رویل اول کے بھی اچھی ساتھیں نیک ساتھیں چاہتے ہیں آپ کو اس کا جو ہے بہت ہی خاص برکاتی اثرات جو ہے وہ حاصل ہوں گے یہ لوہ مبارکہ جو ہے برواقع پاس رکھیں مالی ترقی کے لئے موشی ترقی کے لئے ذہنی ترقی کے لئے تجارت اور بزنس پر ترقی کے لئے تعلیمی ترقی کے لئے سفر میں کامیابی کے لئے ذہنی دماغی صلاحیتوں کو بہتر کرنے کے لئے اور سہر جادو بندش اور کسی کے اوپر جادو کے سرات ہے بندش کے سرات ہیں ان کے خاتمے کے لئے یہ ایک بہترین موثر لوہ ہے اس کے چاروں ترکنوں پہ تلسمات جو متعلقہ اطارت سے وہ لکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں نقش مبارکہ وہ آپ نے ایک اندہ کر رہے ہیں اس کے دوسری سیٹ پہ بھی آپ جو ہے نقش مبارکہ آئے گا اس میں نام اور بھی موالدہ کا نام اور مقصد و حاجہ تو اس کے بعد نقش مبارکہ اور تینوں طرف جو ہے وہ اس سے متعلقہ جو خاتم اور عددی قوت جو اس کی ہے وہ دی جائے گی اسماعہ حسنہ یا علیہ و یعظیم ہو یا واسعہ یا رحیم ہو یا رحمان ہو یا حکیم ہو اور ان کو کر کے اور یہ پیرامٹ کے اندر بنائی جائے گی یہ لوہ پیچھلی سائٹ پہ تکونی شکل میں اس کے اثرات جو ہیں پہلی عام لوہ سے بھی بڑھ جاتے ہیں تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ لوہ مبارکہ کے اثرات جو ہیں اس کے برکت سے جو ہے آپ کے جترے بھی مقاصد اور مسائل ہیں ان کے حل کے لیے یہ ایک موثر ترین جو ہے وہ لوگا کام کرتی اگر آپ یہ لوہ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے نمبر سکرین پہ دیئے گئے ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لکی سٹون جاننا چاہتے ہیں اپنا یا آپ اس کے علاوہ کوئی لو بنوانا چاہتے ہیں جیسے لوہ مشتری لوہ تارد لوہ مریق لوہ شمس لوہ کمر لوہ زہر سازتاروں کی لو لوہ حمزاد لوہ سفر وسیلہ زفر لوہ زہرہ لوہ بندن لوہ شادی اور یا لوہ حاجات و مراد بھی تیار کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کار لیجئے میل آئیکن کو بھی پرس کار لیتا کہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ سپورٹ کریں گے تو زیادہ زیادہ موٹیویشن ہمیں آزل ہوگی اور زیادہ بہتر سے بہتر ویڈیوز آپ کے لیے جو ہے وہ لیکے جو ہے ہم حاضر خدمت ہوں گے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور اس کے علاوہ چھے چھے کمیٹس سے گاہ کیجئے شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں آپ آپ میں جاننے والوں میں اور چینل کے لیے جو ہے وہ زیادہ زیادہ جو ہے اس کے لیے بہتر سے کمیٹس دیجئے دعا گوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہتر حسانی فرمائے کم یا بھی خوشحالی تعالیٰ فرمائے برکت و رحمت تعالیٰ فرمائے و السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ